پاکستان کی زمین کو پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے اور ہم نے یہ اعلان کیا وہاں یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین کو ہمارے پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا سننی پاکستان کا شیعہ پھر گھر میں نہیں بیٹھے گا اور پھر وہ تیہ کرے گا کہ پاکستان کا وارث کون ہے پاکستان امریکہ کی کالوں نہیں ہیں پاکستان کو امریکہ نے نہیں بنا کے لیا پاکستان کو پاکستانیوں نے بنایا مسلمانوں نے بنایا خائد اعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں سننی یہ سب متفق تھے آج بھی سب ان کا احترام برابر کرتے ہیں اور سب پر روشن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ بانی پاکستان شیعہ تھے مصور پاکستان اللہ میں اقبال سننی تھے سننی کا تصور تھا شیعہ کا عمل تھا لہذا پاکستان میں سننی کا بھی کردار ہے پاکستان میں شیعہ کا بھی کردار ہے ہم کسی طور بھی اپنے سننی بھائیوں سے ہٹ کر نہ چلنا چاہتے ہیں نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی سہتا کوئی ہمارا ہماری کوئی نیت کو ارادہ ہے سننی شیعہ پاکستان میں انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ رہے ہیں یہ سننی شیعوں کا ملک ہے یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اس کو بنا دے میں خون دیا گیا ہے ہجرتوں کا سامنا دیا گیا ہے محرم محلومیتوں کو اٹھایا گیا ہے پریشانیوں کو بول دیا گیا ہے ہم اسے امریکہ کی کالونی نہیں کریں ہم اسے امریکہ کی کالونی نہیں کریں